السلام علیکم میں ہوں سر احسن عبداللہ پٹیل ویکٹرز کے لیکچر کو اپٹیٹیوٹ کی حوالے سے کنٹینیو کریں گے ابھی تک ہم ایک پوائنٹ پر بات کر رہے تھے ایک ویکٹر پر بات کر رہے تھے اب ہم ساری ریلیشنز رسکرز کریں گے دو ویکٹرز کے اوپر اگر ایک اے پوائنٹ ہے ایکس ون وائی ون زیڈ بن ایک بی پوائنٹ ہے ایکس ٹو وائی ٹو زیڈ ٹو تو اگر میں اے بی ویکٹر نکالنا چاہتا ہوں یا بی اے ویکٹر نکالنا چاہتا ہوں تو یہ ایک دوسرے کے نیگیٹیو آف ویکٹر ہوں گے اے بی کا مطلب کہ اے ویکٹر is starting from a and heading towards b اے ویکٹر is starting from b heading towards a تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ ویکٹر نکالنے کے لیے آپ کو head minus tail head minus tail کرنا ہوتا ہے اگر میں اسی کا میکنی روٹ نکالنا چاہوں تو سمپل ڈسٹنس فارمولا under root x2 minus x1 کا whole square plus y2 minus y1 کا whole square plus z2 minus z1 کا whole square a dot b dot product ہم نکالتے ہیں mod a mod b cos theta سے اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ x کو آپس میں multiply y کو آپس میں multiply اور z کو آپس میں multiply کردیں ایسا کیوں کرتے ہیں کیونکہ i dot i 1 ہوتا ہے جب آپ x کو y سے کریں گے ظاہر ہے وہاں پر condition بنے گی i dot j کی اور جب آپ y کو z سے کریں گے وہاں condition بنے گی j dot k کی تو in short i dot i j dot j k dot k same unit vectors پر dot product 1 ہوتا ہے اس کے پیچھے کیا reason mod a mod b cos theta جناب cos 90 ہوگا تو dot product 0 ہو جائے گا کیونکہ perpendicular ہے اور cos 0 1 ہوگا i dot j 0 same unit vector پر 1 اور different پہ 0 کیونکہ ان کے درمیان کا angle 90 ہے اگر آپ cos theta نکالنا چاہیں تو یہ دونوں ادھر multiply ہو رہے ہیں ادھر جا کر divide ہو جائیں گے اس کا مطلب دو vectors اگر parallel ہیں تو cos 0 1 ہوتا ہے تو dot product اور magnitude اپس میں برابر ہو جائے گا اگر perpendicular ہیں تو dot product 0 کے برابر ہوگی اس کی وجہ صرف اتنی سے ہے کہ cos 90 0 کے برابر ہوتا ہے anti parallel کا مطلب angle 180 ہو جائے گا ایک دوسرے کے opposite direction اگر ایک north میں ہے تو ایک south میں ہے ایک east میں ہے تو ایک west میں ہے اس صورت میں angle بنے گا 180 degree اور 180 degree cos 180 ہوتا ہے minus 1 جس کی وجہ سے same چیز تو بنے گی لیکن negative magnitude کے برابر آئے گا next ویڈیو میں continue کریں گے لیکچر موسیقی